السلام علیکم میں آپ کا آن لائن ٹیچر امران ہائی بروز فورسز اکیڈمی کی طرف سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جس کالج کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایم سی جے یعنی ملٹری کالج جہلم سرائے عالمگیر اس ڈیٹیلڈ ویڈیو کے اندر ہم ملٹری کالج جہلم کی لاسٹ ڈیٹ آف ریجسٹریشن، ٹیسٹ ڈیٹ، ایڈمیشن کرائیٹیریا اور سلیبس کی بات کریں گے ملٹری کالج جہلم یا پھر کسی بھی کیڈٹ کالج یا ملٹری کالج کے انٹری ٹیسٹ میں اگر آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمارے وٹس ایپ نمبر پر ابھی رابطہ کریں ہائی بروز فورسز اکیڈمی کے جتنے سٹورنٹس ہیں ان کا ایڈمیشن اکیڈمی کی طرف سے ہی جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایڈمیشن بھی ہائی بروز فورسز اکیڈمی کی طرف سے جائے تو ہمیں وٹس ایپ نمبر پر میسج کریں تاکہ ہم ایڈمیشن پروسسز کو مزید آگے بڑھا سکیں الحمدللہ ہائی بروز فورسز اکیڈمی کے بیس سال سے بے شمار بچے اس وقت ملٹری اور کیڈٹ کالجز میں پڑھ رہے ہیں اور بے شمار بچے پاکستان آرمی اور پاکستان ائر فورسز میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بھی دوسرے ہائی بروزینز کی طرح پاکستان آرمی یا پاکستان ائر فورس جوائن کریں تو ہم سے ابھی رابطہ کریں اس سے پہلے کہ ہم بات کریں ملٹری کالج جہلم کی لازٹ ڈیٹ آف ریجسٹریشن اور ٹیسٹ ڈیٹ کے بارے میں آپ کو اس کا کرائٹیریا بتا دوں ملٹری کالج جہلم میں تقریباً سو سے ایک سو پندرہ سیٹے ہر سال اویلیبل ہوتی ہیں ایٹھ کلاس کے لیے اس میں جو سیٹس ہیں وہ ہیں ریٹائیڈ آرمی آفیسرز سرونگ آفیسرز جیسی اوز سولجرز ریٹائیڈ جیسی اوز اور ریٹائیڈ سولجرز کے لیے مزید اس میں سیٹس ہیں سیولینز کے لیے اور پی اے ایف پی این ایمی ایس یا پھر ڈیفنس پیڈ پرسنلز کے لیے کوئی الگ سے سیٹ اویلیبل نہیں ہے بلکہ ان کی سیٹس سیولینز کی سیٹس میں ہی شامل ہیں یعنی کہ سیلیکشن کے ٹائم ان کو ایز ای سیولین ہی ٹریٹ کیا جائے گا جو ملٹی کالی جہلم میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ سیونتھ کلاس پاس کر چکے ہوں یعنی کہ وہ اس وقت سیونتھ کلاس میں پڑھ رہے ہوں اور اپرل میں جب کلاسے سٹارٹ ہوں گی تب تک وہ سیونتھ کلاس پاس کر چکے ہوں ان کی ایج بارہ سال سے چودہ سال کے درمیان ہونی چاہیے یکم اپرل دوہزار اکیس میں یعنی کہ ان کی ڈیٹ آف ورد یکم اپرل دوہزار سات سے لے کر یکم اپرل دوہزار نو کے درمیان ہونی چاہیے اگر اس ڈیٹ سے نوے دن زیادہ یا نوے دن کم ہیں تو آپ ایج کنسیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ بارہ سال سے نوے دن چھوٹے ہیں یکم اپرل دوہزار اکیس کو یا چودہ سال سے نوے دن بڑے ہیں یکم اپرل کو تو آپ کو ریلیکسیشن کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا ملٹری کالیج جیلم کے ایڈمیشن پروسس کے اندر شامل ہے ریٹن ٹیسٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ اور پھر میڈیکل ٹیسٹ ریٹن ٹیسٹ آپ کا لیا جائے گا فیفت سکست اور سیونت کلاس کی پنجاب ٹیکس بورڈ کی بکسے اگر ہم اوبجیکٹیوز اور ایم سی کیوز کی بات کریں تو انگلیش کا پچاس نمبر کا میتھمیٹکس کا پچاس نمبر کا جرنل سائنس کا پچاس نمبر کا اردو کا پینتیس اور اسلامیات کا پندرہ نمبر کا پیپر ہوگا جو یہ سارے ملا کر دو سو نمبر بنتے ہیں اب آپ سبجیکٹیوز کی طرف آجیں تو اردو کا پچاس نمبر کا اور انگلیش کا پچاس نمبر کا سبجیکٹیوز ہوگا یعنی کہ اگر آپ پورا پیپر ملائیں تو تقریباً تین سو نمبر بنتے ہیں جس میں دو سو نمبر اوبجیکٹیوز اور ایک سو نمبر سبجیکٹیوز کے ہیں ملٹری کالیج جہلم کے ریٹن ٹیسٹ کے لیے جو ایگزیمنیشن سینٹرز بنیں گے جن شہروں میں بنیں گے وہ شہر آپ کے سامنے ہیں اپٹاباد ہیدراباد جہلم کراچی لاہور ملتان پشاور کوئٹا راولپنڈی سرگودہ پنوں آکل مزفراباد گلگت اور سیالکوڈ اگر فیس کی بات کی جائے تو جو سرونگ آفیسرز ہیں ان کے بچوں کے ایڈمیشن فی ہوگی تقریباً 36000 اور پرمند فیس ہوگی تقریباً 10000 ریٹائر آفیسرز کی بچوں کی فی ہوگی تقریباً 35000 اور پرمند فیس ہوگی 9000 جیسیوز اور سولجرز جو سرونگ ہیں ان کی ایڈمیشن فی ہوگی تقریباً 31000 اور منتلی فی ہوگی 6000 جیسیوز سولجرز جو ریٹائر ہیں ان کی ایڈمیشن فی ہوگی تقریباً 31000 اور پرمند فیس ہوگی 500 روپے سیولینز کہ ایڈمیشن فی ہوگی تقریباً اٹھا سٹھ ہزار اور پر مند فیس ہوگی تقریباً سترہ ہزار اس موقع پر آپ کو یہ بتا دوں کہ ایڈمیشن فیس وہ ہوتی ہے جب آپ ملٹی کالیج علم میں سیلیکٹ کر لیا جائیں گے تب آپ کو ادا کرنی ہوگی اور ریجسٹریشن فیس وہ ہے جو آپ کو اپلائی کرنے کے لیے ادا کرنی ہوگی یعنی کہ پہلے آپ کو ریجسٹریشن فی ادا کرنی ہوگی اگر آپ ملٹی کالیج علم کا ٹیسٹ کلیئر کر لیتے ہیں یعنی آپ کو سیلیکٹ کر لیا جاتا ہے تو پھر آپ کو ایڈمیشن فیس ادا کرنی ہوگی اب آجیں ملٹی کالیج علم کی لاسٹ ڈیٹ آف ریجسٹریشن پہ تو آپ اکتوبر 2020 تک اپنی ریجسٹریشن کروا سکیں گے اور اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو 14 اکتوبر 2020 تک ڈبل فیس کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ 14 اکتوبر کو آپ کی فی جو ریجسٹریشن کی ہے وہ ڈبل ہو جائے گی ریجسٹریشن فی آرمی آفیسرز کے لیے پچیس سو روپے جیسی اوز اور سولجرز کے لیے دو ہزار روپے اور سیویینز کے لیے تین ہزار روپے ہے ملٹی کالیج علم سرائے عالمگیر کا تحریری امتحان یعنی کہ ریٹن ٹیسٹ لیا جائے گا 25 اکتوبر 2020 اگر آپ کو ملٹی کالیج جہلم یا کسی بھی کیڈٹ کالیج کے انٹری ٹیسٹ میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہمارے وٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ اس میں ہائی بروز آپ کی پوری مدد کرے گی اگر آپ ملٹی کالیج جہلم میں خود اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور طریقہ کار آپ کو نہیں پتا کیونکہ ملٹی کالیج جہلم میں صرف آن لائن ہی اپلائی کیا جا سکتا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر اس پر زیادہ لوگوں کا اسرار ہوگا تو میں آپ کے لئے آن لائن ریجسٹریشن کا ایک ٹیٹوریل لے کر آوں گا جس میں ہم آن لائن ایڈیویشن بھیجوائیں گے ملٹی کالیج جہلم میں امید ہے کہ یہ ساری انفرمیشن آپ کو فائدہ دے گی اگر آپ کسی اور کریٹ کالیج کے بارے میں ڈیٹیلڈ انفرمیشن چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی